اسلام علیکم ریزق کے سولہ دروازے کون سے ہیں اور ان کی کنجیاں کیا ہیں اور جو شخص ان کو حاصل کر لے وہ اس دنیا میں کبھی تانگ دست نہیں ہوتا تو آج کس ویڈیو میں آپ اس ٹاپک پر معلومات حاصل کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے ریزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے اور وہ لوگ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشانی کی حالت میں رہتے ہیں دوسرا دروازہ استقفار ہے جو انسان زیادہ سے زیادہ استقفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے اس کے ریزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ ایسی جگہ سے ریزق نکالتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا تیسرا دروازہ صدقہ ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اس کا دس گناہ بڑھا کر دے گا چوتھا دروازہ تقوی اکتیار کرنا ہے جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ ان کے لئے اسمان سے ریزق کے دروازے کھول دیتا ہے پانچوں دروازہ نفلی عبادت ہے جو لوگ زیادہ زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اللہ کہتا ہے اگر تو عبادت میں کسرت نہیں کرے گا تو میں تو دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا لوگ سنتوں پر ہی توجہ دیتے اور نفل چھوڑ دیتے ہیں جس سے ریزق میں تنگی ہوتی ہے چھٹا دروازہ حاج اور عمرہ کی کسرت کرنا ہے حدیث میں آتا ہے حاج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کی میل دور کرتی ہے ساتوہ دروازہ رشتداروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے ایسے رشتداروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تلق ہوں آٹھوہ دروازہ لوگوں کے ساتھ سلائے رحمی کرنا ہے گریبوں کے گم بانٹنا مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے نوہ دروازہ اللہ پر توقع ہے جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے ضرور دے گا جو شک کرے گا وہ پریشان رہے گا دسوہ دروازہ شکر ادا کرنا ہے انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے دروازے کھولتا جائے گا گیاروہ دروازہ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا سنت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا گھر رزق سے بھر دوں گا جو انسان گھر میں داخل ہوتے وقت مسکرائے باروہ دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے جو شخص والدین کی فرما برداری کرتا ہے اسے رزق کی تنگیں نہیں ہوتی تیرہ دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے جو شخص ہر وقت نیک نیت کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی چودہ دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے حدیث میں ہے چاشت کی نماز رزق کو کھیچتی ہے اور تانگ دستی کو بھگاتی ہے پندرہ دروازہ ہے رزانہ سورہ واقعہ پڑھنا اس سے رزق بڑھتا ہے سولوہ دروازہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے جو جتنا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اللہ اسے اتنا دیتا ہے